موسیقی اسطلعہ شہر السخن میں غزل سے مراد شائری کی وہ سنف ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوصی دل کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں کیا جاتا ہے دل کی جذبات کا اظہار حجر و وسال کی کیفیات شکایات زمانہ اور تصوف غرض ہر طرح کا موضوع غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے غزل کا پہلا شعر مطلع جبکہ آخری شعر مقتہ کہلاتا ہے اور غزل کی بہترین شعر کو بیتل غزل کہتے ہیں غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے غزل کے اشار کی کم از کم تعداد پانچ ہوتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں بس کم از کم از کم از کم پہنید کی طرح کا بری اما سکتا ہے موسیقا 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 اگر فنی حوالے سے ہم دیکھیں تو اس غزل میں علمی بدی کا سہارہ بھی لیا گیا ہے جس نے اس غزل کی حسن کو دوبالہ کر دیا ہے اس غزل کا اگر دوسرا شعر ہم غور سے دیکھئے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس غزل میں علمی بدی کی ایک سنت کا بہترین استعمال کیا گیا ہے موسیقا 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 مرتقی میر کی ایک غزل سے بھی پیش کر سکتے ہیں مرتقی میر کہتے ہیں پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں یہاں باغ کی مناسبت سے گل پتہ پتہ اور بوٹہ بوٹہ کا ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں تناسب موجود ہے اور ان تمام الفاظ میں کوئی اس لیے علمی بدی کے لحاظ سے اس کو سنت مراتن نظیر کہتے ہیں جو علمی بدی کے حوالے سے ایک عالی سنت ہے یاد رہے کہ مذکورہ بالا سنت کو تناسب اطلاف یا تلفیق بھی کہتے ہیں اردو غزل پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے ہم طلب و طالبات کو غزل کیوں پڑھاتے ہیں تو اس غزل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذکورہ غزل پڑھ لینے کے بعد طلب و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ غزل کی تعریف کر سکے غزل کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ قطعہ اور قطعہ غزل کے بارے میں اچھی طرح جان سکے اور ان کا آفذ میں فرق کر سکے اس کے علاوہ اس غزل میں موجود علم بیان کے حوالے سے سنتوں کی تعریف جان کر ان کی پہچان بھی کر سکے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ صحیح تلفز کے ساتھ اور صحیح اہنگ کے ساتھ اس غزل کو پڑھ سکے پھر اس کے بعد اس غزل کے مشکل الفاظ اور ان الفاظ کے معانی کے بارے میں بھی اچھی طرح جان سکے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ اس قابل ہو کہ وہ شہر کو نصر میں تبدیل کرنی کی صلاحیت حاصل کر سکے یا ہر شہر کا مرکزی خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر سکے اور اس کا آخری منحلہ چونکہ تشریقہ ہے لہٰذا یہ غزل پڑھ لینے کے بعد طلبہ اور طلبات اس قابل ہو کہ وہ اس غزل کے ہر شہر کی تشریق اچھی طرح اور بہترین طریقے سے کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے خالب کی یہ غزل پڑھ لینے کے بعد ہم ایسے لوگ کے حوالے سے حسبی زیل سوالات بنا سکتے ہیں لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ طلب و طالبات فنی اور فکری حوالے سے مذکورہ غزل سے بخوبی آگاہ یہ سوالات حسبی زیل ہیں نمبر ایک غزل کی مخصوص شکل یا حید کی وضاحت کرے سوال نمبر دو مذکورہ غزل کے علاوہ کسی دوسری غزل کا مطلع تحریر کرے نمبر تین شہری مثال دے کر سنت مرات النظیر کی وضاحت کرے سوال نمبر چار قافیہ اور ردیب میں فرق واضح کرے سوال نمبر پانچ کتبن غزل کی وضاحت کرے سوال نمبر چی کوئی ایسا شعر تحریر کرے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو سوال نمبر سات مطلع اور مقتہ میں فرق واضح کرے سوال نمبر آٹھ مذکورہ شعر میں سنت کی نشاندہی کرے شعر یہ ہے ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز جس کی ہر شاخ میں ہو پول ہر ایک پول میں پل حاضرین سامین اس قدر انہماک کے ساتھ سننے اور وقت دینے کا شکریہ اس حوالے سے آپ کی ہر تجویز اور آرہ کا استقبال کیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ